پھر ان کو کلیزین کہتے ہیں اسنشلی جو آنکھ کی پل کے نیچے جو گلینڈز بنے ہوتے ہیں آئل گلینڈز بنے ہوتے ہیں وہ سکن کے گلینڈز کی طرح ہوتے ہیں تو جیسے لوگوں کو سکن میں ایکنی ہو جاتی ہے یا آئل گلینڈز جو ہوتے ہیں ابسٹرکٹ ہو جاتے ہیں میں سے جو ان کا مواد ہوتا ہے باہر کی طرف نہیں نکلتا نورمالی اور اندر درونی طور پر وہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے اسی طرح آئیلیڈ میں بھی ہونا شروع جاتا ہے ابسکل آئیلیڈ کے اندر یہ بہت پرابلم ہے کہ اگر آنک کے اندر چھوٹی سی ایک ڈسٹ کا بھی چرار جاتا ہے تو وہ فیل ہوتے ہیں تو اگر ایک دانہ بن گیا ہے اور وہ رکھ رہا ہے ساتھ کورنیا کے یا اس کو ٹچ کر رہا ہے تو اس میں سنسیٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت بہت کامن پرابلم ہے بچوں کے اندر بھی اور ایڈالس کے اندر بھی رہا ہے اگر اکر بہت بہت کاری جاتی ہے اچھا پہلے ہی دیں پرانے زیانے میں کہوں نے آپ کے بڑھ جانبے سے پڑھnde آتوں سے پڑھتے ہیں سوڈن رہا ہے اچھا بالکل کہ آپ کے ساتھ فائita ہے آپ کے ساتھ بڑھا ہے ایک چیز نے ایک دیکھا ہے واقع ہے کہ وہ سچ کی تورا ہے اور کیوں نے ایک دینہ کی تورا ہے آپ کے افترز اپنے در ہوگا، آپ ایک دینے تورا فائل رہے ہیں جس لئے اب ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سٹائر نکل رہی ہے تو اس کا بہترین اور سمپلسٹ علاج ہے کہ وہ فوراں اس کو وام فرمنٹیشن کریں جیسے ہوت فرمنٹیشن کرتے ہیں کپڑا لے کے اور کارٹن مول لے کے سافت کارٹن مول کو سوک کریں پانی کے اندر اور اس کو جیسے ٹکور کرتے ہیں تاکہ وہ ایک جگہ پہ collect ہو کے باہر کی طرف فلو ہونا شروع جائے کیونکہ اگر بیسک پرابلم یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ ابسٹرکٹ ہو گیا یا اس کا ماؤتھ جو ہے کلوز ہو گیا تو اس کو کھولنے کے لئے آپ اس کو وامتھ دیتے ہیں تاکہ اس کا ماؤتھ کھول جائے اور وہ چیز باہر کی طرف سے ہوگا کچھ لوگوں کی جو سٹائر ہیں وہ اس کی سائز بہت بڑے ہو جاتے ہیں بلکل اور وہ ایرٹیٹیٹ اندر سنس پین نہیں ہوتا لیکن اس کی جو اپنی ایک ایرٹیشن ہوتا ہے وہ لوگ زیارہ بات ہے کہ تو ادھر تو وام کمپریشن سے بھی کچھ ہی نہیں ہوتا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر وہ کھولی نہیں ہوتا اور وہ کھولی نہیں ہے اور وہ کھلیزین بن گئی ہے تو اس کندیشن کے اندر بلکل پھر اس کو ہمیں کھول کے انسائز کر کے جس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا چیرہ سا لگا کے اس کو انس کے کانٹنٹس کو ریموو کرنا ہوتا ہے اب عام طور پر لوگوں کی آنکھوں میں ایک بھی ہو سکتی ہے ایک آئیلیٹ کے اندر بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں دونوں آئیلیٹ کے اندر سپریڈ ہوتی ہیں اور اس کو جو چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں وہ آئیلیٹ کے اندر کی طرح سے لگاتے ہیں تاکہ اس کا سکارنگ نہیں ہوں اور اس کو ریموو کیا جا سکے اور وہ کمپلیٹلی ہیل ہو جاتا ہے یہ خوش و حواس میں انسان کے جاگتے ہوئے کرتے ہیں بلکہ بہت ساری آئی سرجری جو ہم کرتے ہیں جاگتے ہوئے کرتے ہیں ایسٹیزیا ضرور دے دیتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہے ہو مگر پیشنٹ جاگے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ایسی چیز دسکمفرٹ یا کوئی بودھرسوم سیمٹم ہوتا نہیں اب کلیزیان اور ستایس سے نکلتے ہیں یہ جو بھویں ہیں نا ایک تو بھویں سے بہو سی جو خواتین ہیں یہ اٹی بیشل بھی لگواتی ہیں شاید اے براوز جو ہیں بھویں کہیں بھویں کہیں بھویں پلک ہیں پلک ہیں پلک ہیں جو چیزیں ہیں جو ابھیس بنی ہوئی ہیں ہر چیز کو انسان تھوڑے سے اگزاجریٹ کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ بال ہوں چاہے وہ پلکیں ہوں بھویں ہوں جو بھی ان کو ایکسینچوئیٹ کرنے کی اسے پرابلم تو نہیں ہوتی جو پلک ہیں اگر دیکھیں اگر آپ کوئی چیز کو سفاہی سے لگا رہے ہیں اور رموو کر رہے ہیں اور اس کی کوالیٹی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی انفیکشن نہیں ہے تو شورٹ ٹرم اس کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ اس کو ہر روز کریں گے یا اس کی جو گلو جسے لگتی ہو اس کو رموو نہیں کریں گے یا اس کے اندر کوئی کٹیمنیشن ہے تو آویسی لیل کریئیٹ کریں گے دولانوں کے ضرور لگواتے ہیں شایدی ہیں بہت سارے لوگ لگواتے ہیں یہ اگر ارسکال ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کتنے بھی بیوٹی سالونز والے ہیں بلکل شہزاد صاحب میں آپ کی ایک بات کے اوپر اور تھوڑی سی ایک بڑی ضروری پوائنچ ہے کہ میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گے کہ ہمارے پاس بہت ساری بچیاں آتی ہیں ہسپٹل کے اندر جو آتی ہیں اور فرق فرق آنکھوں کی پرابلم سے چاہے وہ دانیں نکلے ہوئے ہیں کچھ کی بہت سیویر کورنیا کے اندر پرابلم ہوتی ہیں السریشن بن رہی ہوتی ہیں اور جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کسی سیلون میں گئے اور وہ شادی کا میکاپ ہو رہا تھا انہوں نے میرا کوئی کانٹیک لینز لگا دیا کسی کا گرین کسی کا بلو یہ کانٹیک لینزز کانٹیمنیشن کے ساتھ ان کی آنکھ میں آلثر ہو گیا وہ بچی کی آنکھ اس دن کے لیے اپنے کلر کو چینج کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک پرمننٹ لائف میں ان کو پرابلم دیتی ہے ان کو کونیل گرافٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کبھی کوئی چیز لگا نہیں سکتے اور یہ بے احتیاطیں اس دنے کے لیے پر مانگ ارلک لیکن جو اس کے لیے اپنے ہی چینج دنے کے لیے اسی کے لیے ہو جانا کہ آپ کے لیے یاریہ صاحب ہے وہ مزید باتیں کٹی دیتیو میں آپ کے من s اسلام علیکم یاریہ صاحب اور علیہ السلام علیکم آپ نے آپ کے لیے اور نظر تألیے بڑے اور اگرام کے لیے سکریہ اچھا ڈاکٹر میں یہ دو سوالیں میرے ایک تو یہ کہ ڈاکٹر سے پوچھا چاہوں گا کہ یہ تو ہی کالا پانی کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں نے مطلب ہمیں اتنی ڈیٹیل نہیں پتا اور اکثر میں نے ایک دو جاننے والے ڈیڈیٹک ہیں تو انہوں نے شاید کیر نہیں کی اور انہوں کی آنکھوں کی بینائی چھلے گی ایک تعلق اب بارے میں نے Passero질 کیونکہ اس لے گی لیکن اس لیزر کیا ہوتا پانی میں نے Benzberg کی ہوتا کا شایئ ملاں کی وعدہ چڑے گ piace اب سیارہ مراktion کی ہوتا ہے جنہوں نے انہوں نے اچھا خوف کرتا دیو اور گزر میں نے اعداد کی اکielleد investigate اس لیزر کے لیزر سے tiverا کیا تو یہ درثرھا ہے بلکل تو بس ہے کہ شکرا لے انہوںickau کے ب��이Collوق boomer اللیسک اور لائسک اب آپ کے اجتے والے کو پاس کے سوق دنیں گے اگر بھی ذکنی تھی ہائیجن کی ایک احلی جیز یہ کہ جہاں پہ بھی اگر کسمنٹکلی کوئی آئی لیشزن دیواری ہیں یا کانٹیک لینسز لگوا رہی ہیں تو اس میں وہ ضرور خیال کریں آتی اللہ ہم کی ضرورت ہے کہ کانٹیک لینسز کیا آپ کیا کیا ہے دیکھیں کانٹیک لینسز ایک تو کاظزمیٹک ہوتی ہیں اور دوسری لوگوں کیلئے ایک کوشیمٹکی donk 원یوزی لیشہی جس کے اندر آپ چشمیں پہن نہیں سکتے پہننا چاہتے نہیں ہیں یا ہر انسان چشموں کو ٹولریٹ نہیں کر سکتا اگر ایک رینج اپنی نورمل کے اندر جس کو ہم ریفریکٹیو ایرر کہتے ہیں آپ کا نمبر جو ہے اگر فرض کریں پلاس تھری ہے مائنس تھری ہے تو یہ ایک نورمل رینج ہوتا ہے جس کو ایفریج ہم کہتے ہیں ان سے جب بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر کسی کی چشموں کا نمبر مائنس ففٹین ہے اور ہوتا بھی اور مائنس ٹوئنٹی بھی ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے چشموں کے ثرو دیکھتے ہیں تو ان کو چیزیں ویسے نہیں نظر آتی ہیں جیسے آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں اس میں بہت سارے جس کو ہم آپٹیکل ایبریشنز کہتے ہیں یا کہ ویجول جو ان کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے ایجز ٹرنڈ ہوتے ہیں کہیں سے لگتا ہے کہ ایک دم سے چیز نظر آئی جب چشموں کے سامنے آئی تو ایسی بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں کوئی بھی چیز اپنے رسکے بخیر نہیں ہوتی مگر آپ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہائیجین کا خیال کرنا اگر ہائیجین کا اچھی طرح سے خیال کیا جائے اور یہ نہیں ہے کہ اگر کانٹیک لینزلز لگانے کی ضرورت ہے تو اس کو آپ ڈیپ وارٹر میں کر رہے ہیں ہائیجین کا خیال رکھیں لیکن ہائیجین کا خیال اس وقت رکھے گا کہ جب ایسا کوئی کام کروا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اور رسکے مزید باتیں کریں گے دیکھتے ہیں یہ پروگرام گلاکومر بھی بات کریں گے لیسک کے حالے سے بھی بات کریں گے کورنیل آلسرز کے حالے سے بھی باتیں کریں گے کہ اگر ہو جائے تو کیا کریں اور اس سے کیسے بات سکتے ہیں لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پر ہائیں ساتھ رہے ہیں